اب اگلی بات سمجھ لیں کہ نفس کا تذکیہ کیسے ہوگا تو نفس کا تذکیہ کرنا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں مجاہدہ کریں نفسانی خواہشات کی پیر بھی نہ کریں اس کو رگڑہ لگائیں اس پر عبادات کا بوجھ ڈالیں یہ چاہے یا نہ چاہے اس کی اوپر زیادہ اعمال کا بوجھ ڈالیں یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر لے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو پامال کرے اور اس کو مجبور کرے ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر کسی نے پوچھا کہ کیسے بہلا پھسلا کے کام لیتے ہیں کہ انہوں نے لگا میں سفر پر گیا ہوا تھا بہت تھکا ہوا تھا رات واپس آیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں آرام پورا کروں گا میں رات کو تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا اب میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تحجد کی نماز نہیں پڑھوں گا لیکن چونکہ عمر بھر کی عادت تھی تحجد کے وقت میری آنگ کھل گئی میں نے کہا کہ چونکہ تحجد تو میں نے پڑھنی نہیں ہے لیکن چونکہ اس وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے کم از کم میں اللہ سے دعا تو مانگ لو تو لیٹے لیٹے میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پھر میں نے کہا کہ اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے یہ تو آداب کے خلاف ہے میں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں میں بستر میں بیٹھ گیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پھر میں نے کہا کہ اس پاک پروردیگار سے مانگنا ہے اور بے وضو مانگنا ہے یہ تو آداب کے خلاف ہے وضو کر لیتا ہوں میں وضو کرنے کے لئے گیا جب واپس آ رہا تھا مسلح بچھا ہوا تھا میں نے کہا جب مانگنا ہی ہے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں تو جس رات میں نے عظم کیا تھا کہ تحجد کی نماز نہیں پڑھوں گا اس رات میں نے آٹھ رکعت تحجد کی لمبی نماز پڑھ لی پھر میں نے اللہ سے مانگا نفس کو بہلا پسلا کی اس سے کام لینا ہوتا ہے ایک تو اس پر اعمال کا بوجھ ڈالیں دوسرا یہ کہ اس کے خیشات کو پہمال کریں آج کا انسان نفسانی خیشات کی وجہ سے پریشان ہے آج جو آپ کو ہر بندہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی یعنی میں کہوں پچانوی فیصد لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں دو وقت کا کھانا مل جاتا ہے دو وقت ہی ضرورہ تھا یہ تیسرا وقت تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے تن ڈھاپنے کو کپڑا مل گیا سر چھپانے کو جگہ مل گئی یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں یہ جو انسان کو ضلیل کر رہا ہے یہ نفس یہ خیشات کی پیچھے ضلیل کر رہا ہے کہ یہ پرانی مادل گاڑی ہے مجھے کوئی نئے مادل کی گاڑی چاہیے ہمارا مکان چھوٹا سا ہے تو فلان ٹاؤن میں بڑا علی شان بنگلہ ہونا چاہیے اور فلان کا خواتین بیچاریوں کا یہی حال ہوتا ہے نفس کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں ہر مہینے نیا سوٹ نیا فیشن نیا ڈیزائن نیا برینڈ جو کچھ نئی چیز دیکھ لیتی ہے تو بیچاری پریشان ہوتی نہ نماز میں ان کو چھین آتا ہے نہ تلاوت میں سکون ملتا ہے اس کی دماغ میں وہی سوٹ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ نیا سوٹ نظر آئے تھے اسی طریقے سے ہمیں کوٹھیاں نظر آتی ہمیں کاریں بہاری نظر آتی ان چیزوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے کھانا ہم میں سے اب تقریباً سب لوگوں کو ملتا ہے لیکن اچھا کھانا من پسند کے کھانے تو فلان ہوتل کا کھانا تو فلان ہوتل کا کھانا اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے تو ضروریات ہماری پوری ہو رہے ہیں نفس ہے جو لوگوں کو ناک سے پکڑ کے زلیل کر رہے ہیں اپنے پیچھے کینچ رہے اس کی خواہشات کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے جس بندے نے اس نفس کو قابو کر لیا اس نے زندگی کا سکون پا لیا اور جو نفسانی خواہشات کی پیچھے پڑ گیا تو زلیل ہوتا رہے گا اور اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھیلاؤ اچھا پھیلاؤ اچھا پہناؤ وہ تمہاری زلت کا ذریعہ بن جائے تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو یہ تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے اس کو اچھا کھیلائیں اچھا پھیلائیں ہماری تظلیل کا ذریعہ بن جائے اس کو ہم بھوکا پیاسا رکھیں ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے اس کو کھلاو پہلاو یہ تمہیں ضلیل کر کے رکھے گا تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے یہ سیدھا ہو جائے گا تمہاری عزت کا ذریعہ بنے گا علمہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی نفس کو پیدا کیا تو نفس انسانی سے پوچھا من انتا و من انا تو کون اور میں کون تو نفس نے جواب دیا انتا انتا و انا انا تو تو ہے اور میں میں ہوں میری اپنی حیثیت ہے میرا اپنا مقام ہوں اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو جہنم میں پھینک دیا گیا اور ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہا نکالا پوچھا من انتا و من انا تو کون اور میں کون اس نے کہا انتا انتا و انا تو تو ہے اور میں میں ہوں میری اپنی شان میرا اپنا مرتبہ اپنا مقام ہے اللہ کو پھر غصہ آیا فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو زمہریر وادی میں برف کی تہہوں کے اندر ڈال دو جہاں خوب تھندک ہوگی جہنم میں ایک وادی زمہریر کی چنانچہ نفس کو ڈال دیا گیا اب ایک ہزار سال تک زمہریر وادی میں پڑا رہا پھر اللہ تعالی نے نکلوایا پوچھا من انتا و من انا تو کون میں کون اس نے کہا انتا انتا و انا انا تو تو ہے اور میں میں ہوں پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو بھوک لگائی جب بھوک مسلط ہوئی بلبلہ اٹھا تو اللہ نے پوچھا من انتا و من انا تو نفس کہنے لگا کہ انتا ربی و انا عبدک تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے میں تیرا یہ جو اس کو بھوک لگی اس کی خواہش کو پامال کیا بلبلہ اٹھا تو سیدھا ہو گیا تو خواہشات کو پامال کرنے کی ضرورت ہے اور میرے بھائیو آج کا انسان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور نفس اس کو جہنم میں دکھلنے میں لگا ہوا ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو قدم اٹھتا ہے حقیقت میں وہ قدم ہمیں جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے موسیقی